السلام علیکم فرنس ویلکم تو کٹ اٹ شورٹ آج ہم کریں گے سوشیولوجی ایسو سی ون زیر ون کا لیکچر نمبر تھری ٹھیک ہے جی لیکچر نمبر تھری ہے پاو تھرارٹکل پیرادیم پیرادیمز بیسکلی کیا ہوتے ہیں پیرادیم آپ کہہ سکتے ہیں ایمیج کہ ایمیج کیا ہے کسی چیز کی آپ کی نظر میں یا کسی چیز کا روڈ میپ کیا ہے یا ایک چیز کس طرح اگزسٹ کرتی ہے اگر ہمارے نظریے میں کس طرح اگزسٹ کرتی ہے وہ ہم دیکھیں گے تھیوری ہمیں پتا ہے اینیتنگ وچیز بیسٹ اون فیکٹس انڈیز ریٹن یہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے تھیوری ٹھیک ہے بسکلی سٹیٹمنٹس ہوتی ہے فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ریٹن فارم میں موجود ہوتے ہیں تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک تھیوری ہے چاہرے جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیسن میں کیا باتیں ہوئی ہیں اور جلدی سے ان کو سمجھ لیتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہیں بس آپ کو لیکچری سننا پڑے اور اس کے بعد آپ کو یاد کرنے کی یا پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ چالیں جی لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہائی بھائی ریکویسٹ کے پلیس چینل کو لائک کر دیں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ تھوڑی موٹیویشن مرجع بھی ملے آجا جی لیسن نمبر چھوی کیا کہتا ہے پیراڈیم کیا ہوتی ہے آپ انہیں وار سے سمجھ لیں تھیوری کیا ہوتی ہے کوئی بھی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ اس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور جوٹ ڈاؤن ہوتے ہیں مطلب ایک جگہ اکٹھے کر لیے گئے ہوتے ہیں وہ فیکٹس اور وہ فگرز وہ سٹیٹمنٹس جو آپ اس میں ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے جی آگے ہم چلتے ہیں پیراڈیم کیا ہوتی ہے پیراڈیم بیسکل ہوتا ہے is an image of society ٹھیک ہے image جو ہماری نظر میں society کیا ہے کس طرح ہے کیا روڈ میپ فالو کرتی ہے وہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہیں پیراڈیم ٹھیک ہے اب اس چیز کو میں آپ کو اس سے بتا دیتی ہوں یہاں پہ جو لکھا ہے in building theory sociologist faces two basic facts what issue should we study how should we connect the facts how sociologists answer the questions depend upon the theoretical paradigm ٹھیک ہے کہ ہم نے sociology کو ہم study ہی اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے factors کو study کرنا ہے کون سے factors کو آپ اس میں connect کر دینا ہے اور وہ سب ہم کیسے کرتے ہیں through theoretical paradigm theoretical کیا ہوگی ہمارے پر جو facts and figures آپ اس میں جو related ہیں اور ہمارا ان کو دیکھنے کا نظریہ تو اس کے through ہم study کر سکتے ہیں کہ کیا facts ہیں جو کہ ہمیں sociology study کرنے پر مجبور کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایک دو اور example دی ہوئی ہیں do societies remain static do they continuously keep on changing what keeps them stable what makes societies ever changing ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ وہ سوال ہیں جو society سے related ہمارے mind میں آتے ہیں اور ان کو answer کرنے کے لئے ہم theoretical paradigm کا سہارہ لیتے ہیں مطلب یہ کہ society کیا ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہے کیا change ہوتی ہے کیا نہیں change ہوتی کیوں change ہوتی ہے کیوں نہیں change ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب تین major paradigms ٹھیک ہے road maps چونکہ ہمیں مزید اندر تک اس کی roots کو study کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ یہ تین ہیں جن کے مطلق آپ سے short long MCQs سب پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہیں ہمارے پاس تین پہلا ہے structure functioner paradigm social conflict paradigm and symbolic interaction paradigm اچھا جی سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے structure functional paradigm ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو نام سے ہی ہمیں پتہ چڑھ رہا ہے کہ structure ہم society کا structure دیکھتے ہیں اور function اور society کا functions دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بڑے آسان الفاظ میں انہوں نے یہاں پر define کیا ہوا ہے کہ our lives are guarded by social structures social structures کیا ہیں social structures ہیں families ورک پلیسز کلاس رومز مطلب یہ آپ کے پاس کیا ہیں یہ social structures ہیں میں ہوں میرا ایک family ہے میرے خاندان ہے وہ ایک social structure ہو گیا ٹھیک ہے میں یونیورسٹی جاتی ہوں وہاں پہ میرے class fellows ہیں وہاں پہ ایک اور social structure بلٹ ہو گیا میں office جاتی ہوں وہاں پہ ایک اور social structure بلٹ ہو گیا میرے employees کے ساتھ co employees کے ساتھ میرے boss کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہیں یہ چھوٹے 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 social structures ہیں اس society کے اور social functions کیا ہیں ان سب social structures کے کچھ نہ کچھ social functions ہیں مطلب ایک family ہے تو وہ ایک الیدت طرح کا function perform کرتی ہے ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ مطلب تھوڑے ہم آپس میں پیار محبت affection کا relationship ہے جہاں دوستوں کی بات آتی ہے یا classroom کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک competition کی environment ہوتی ہے پھر آپ کے پاس جو آجاتی ہے working places آپ کیا جاتی ہیں وہاں پہ بھی jealousy competition کی environment ہوتی ہے تھوڑا friendship کا element ہوتا ہے تو یہ ان ساروں کی اپنے social functions ہیں ہربر سپینسر جنہیں ہم نے پہلے lecture میں پڑھا تھا انہوں نے society کو human body سے relate کیا ہے آپ میں compare کیا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ the structure part of human body the skeleton muscles and various internal organs show interdependence each contributing to the survival of the entire organism ٹھیک ہے جیسے ہماری دل ہے دماغ ہے آنکھیں ہیں مختلف organs ہیں اور سب اپنی individual identity رکھتے ہیں اور الیدہ الیدہ کام کرتے ہیں for our survival اسی طرح society میں بھی چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس structure elements ہیں جن کے کچھ functions ہیں جو independently perform کرتے ہیں اور society کو ایک طرف سے connect کر کے لے کر چلتے ہیں یہ ہربر سپینسر کا ماننا یا سوچ یا آپ کچھ بھی کہ سکتے ہیں telco persons telco persons کہتے ہیں society system کی طرح ہے کوئی بھی system ہوتا ہے اس میں کیا ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی basic task پہلے find out کرنا ہوتا ہے اس system میں ہم نے perform کیا کرنا ہے اس طرح ہم یہاں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ society as a system and sought to identify the basic task that any and all societies must perform to survive in the way they accomplish results بسلب یہ کہ Herbert Spencer نے کہا society اور اس کا functional part and structure part is human body کی طرح ہے telco persons کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہماری society ہے وہ سسٹم کی طرح ہے جیسے سسٹم کو پہلے guidance چاہی ہوتی ہے کہ اسے کیا task perform کرنا ہے اسی طرح جو ہے وہ society system کی ہے اور جو روبرٹ کے مارٹن ہے روبرٹ کے مارٹن نے اس کو مختلف طریقے سے دیکھا ہے وہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا جی سب ان کو میں پوائنٹ میں کر دیا ہے ٹھیک ہے نوٹس میں آپ لوگ کو پھیج دی ہیں اگر کسی اور کو مزید نوٹس چاہیے آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں MGT کے نوٹس بھی اگر آپ چاہیے تو بتا سکتے ہیں Consequences of any social patterns are likely to differ from various categories of people ٹھیک ہے جی for example میں examples اب کو سمجھاتی ہوں conventional family pattern provides for the support and development of children but it also confers privilege on men when limiting the opportunities for women ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں کہ social patterns جو ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ social structures ہیں وہ ہمارے پاس کافی حد تک ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بوڈی کے organs یا system نہیں ہیں وہ کافی طرح سے مختلف ہیں مطلب یہ کہ family میں ہمیں different environment دیکھنے کو ملتی ہے for a man and in comparison with a woman ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں people rarely perceive all the functions of a social structure he therefore distinguish between manifest functions and Latin functions اس سے کچھ تو آپ کو یاد آیا ہوگا manifest and latent سے پر یہ تھوڑا زوز ملتا جلتا ہے manifest functions وہ ہیں جو recognized ہیں اور intended social patterns ہیں اور latent functions وہ ہیں جو unrecognized ہیں ٹھیک ہے مطلب manifest functions of educational institute کیا ہے knowledge provide کرنا لیکن latent کیا ہے آپ کا جو ہے وہ ان کی earning مطلب ٹھیک ہے جیسے business کے طور پہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں پھر سے آپ کو دونوں points کو کلیر کرنے کی کوش کرتی ہوں پہلا point یہ ہے کہ society میں ایک pattern نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتا ہے کسے کرتا ہے کہ ایک family ہے جو کہ آپ کے پاس social structure ہے وہ difference exist کرتا ہے different genders کے لئے second point پہ یہ کہتے ہیں کہ society میں دو طرح functions ہیں manifest functions and latent functions manifest وہ ہیں جو ظاہری دیکھتے ہیں latent وہ ہیں جو ظاہری نہیں دیکھتے for suppose ایک classroom ہے اس کا کہی ہے کہ ہم نے ان سے فیضے وہ ٹور نہیں ہے اور ان چون چلوں میں involve رکھنا ہے اور یہ چیز منانی ہے اور جو ہے بزنس اس کو لے کے چلیں تھرڈ پوائنٹ پہ وہ کیا کہتے ہیں not all effect of any social system benefits everyone in society ہم نے کہا ہے نا کہ ہر social structure کا کوئی نہ کوئی کام ہے تو یہ کہتے ہے کہ ہر social structure کا کام society کو benefit نہیں دے رہا ایسے بھی ہیں جو social dysfunction cause کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کا اپنا کہنے کے مقصد ہے اگر اگر ایک عورتوں کا group women empowerment پہ نکل آتا ہے یا feminism پہ نکل آتا ہے بارچ کرنے تو وہ کسی بھی طرح سے society کو benefit نہیں دے رہا ہے وہ society کا dysfunction ہے ٹھیک ہے تو ان کے contributions آدھا تھی باقیوں نے تھوڑی بات کی ہربر سپینسر نے کہا ہے کہ social structure human body کی طرح ہے تیل کورٹ پارسن کہتے ہے social structure جو ہے وہ system کی کٹیگریز میں تیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کا social structure فائد من نہیں ہوتا it can cause dis functions آج جی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس جو یہ paradigm ہے اس کے بارے میں کیا conflicts پائے جاتے ہیں اس کو critically کس طرح دیکھا جاتا ہے انہوں نے کہا جی society ہے society میں structures ہیں structures جو function perform کرتے ہیں اور سب خوش باش ہیں ٹھیک ہے تو اس کا critical evolution یہ تھا کہ inequality society میں generate ہو رہی ہیں جو tensions ہیں جو conflicts ہیں ان کو کون cover کرے گا مطلب اگر سارے sets ہیں اور اپنا role perform کر رہے ہیں پھر تو کو inequality یا conflict ہے ہی نہیں ہے ٹھوڑا سا اس کو روبرٹ کے مارٹن نے ٹچ کیا ہے لیکن یہ کیا آگیا اس کے drawbacks میں social conflict paradigm کیونکہ وہ conflict تھا تو اس سے social conflict paradigm arise ہوا ہے social conflict framework sees society as an arena of inequality that generate conflicts and changes نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس میں society کو as an inequality دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہر چیز میں conflict generate کرتی ہے structure of function paradigm جو زیادہ تر یہ solidarity کو زیادہ highlight کرا تھا کہ جیس سب balanced ہے سب اچھا ہے تو اس approach کے against جا کے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے gender ہو گیا social classes ہو گئی education ہو گئی سب میں money ہو گئی سب میں بہت زیادہ inequalities اور conflicts ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھی بہت 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 جیسے کونسیپٹ آگیا ہے سکول کالجز کا انہوں نے inequality کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ structure function asserts that such tracking benefits all of society because students receive training that is appropriate to their academic abilities ٹھیک ہے structure function اس کیا کہ کلاس روم یا سکول ایک سکول ہے اس کا function کیا ہے علم حاصل کرنا academic abilities حاصل کرنا وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو conflict sociologist ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کا bag رہا ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا talented ہیں کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے وہ فیز دے پا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے بس structure structure اور یہ چل رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں society میں ٹھیک ہے پھر انہوں نے schooling کی concept کو لے inequality کو سمجھا ہے کہ کافی سارے ایسے schools ہیں جہاں پہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور government schools کو دیکھا جائے تو وہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ school ہے تو وہ بس structure ہے ایسا نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد آتا ہے اس کا critical evolution اس میں کیا point نکالے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ paradigm inequality اور division society میں اس کو highlight کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا ہے largely ignores how shared values and inter dependence can generate unity among members of society ٹھیک ہے مطلب conflict والوں نے تو problem یہ ہوئی میں آپ کو سمجھاتی ہوں structure function والوں نے کہا سب اچھا ہے سب شب منگل ہے سب ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے بس structures ہیں پرفارم کرے ہیں society جل رہی ہے سب اچھا ہے جو conflict والے تھے انہوں نے تو بالکل انتشار پھیلا دیا انہوں نے کہا کہ جی سب طرف inequality ہے تباہی تباہی ہے کچھ بھی جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے اور انہوں سے صرف negative پہلو پہ بات کر لی تو ان کا بھی جو critical evolution تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہت سارے points کو ignore کر گئے جہاں پہ society میں unity بنتی ہے interdependence بنتی ہے تو دونوں نے مطلب دونوں extremes پہ چلے گئے ٹھیک ہے جو آپ structure functional ہے وہ اچھائی کی extreme پہ چلا گیا ہے جو آپ کا conflict والا ہے وہ برائی کی extreme پہ چلا گیا تو پھر اس لئے third paradigm آئی ہے جو کہ symbolic interaction paradigm structure functions and social conflict paradigms share macro level orientation ٹھیک ہے macro level بہت حد تک چلے گئے ہیں ٹھیک ہے broad social structure پہ ٹھیک ہے وہ بہت اچھائی کی طرف بہت برائی کی طرف اور جو macro level چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی نا social interactions کی social situations کی ان کو بلکل انہوں نے ignore کر دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ symbolic interaction والے کیا کہتے ہیں symbolic interaction paradigm sees society as the product of everyday interaction of individuals ٹھیک ہے انہوں نے کیا بات کی ہے بلکل everyday interaction پہ بلکل basics پہ ٹھیک society amounts to be shared reality that people construct as they interact with one another انہوں نے بات کی ہے ایک person کے دوسرے person کے ساتھ daily interaction پہ انہوں نے major level پہ بات ہی نہیں کی کہ ان equalities ہیں یا یہاں پہ ٹھیک ہے معاملہ یا وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے بڑے basic level پہ بات کی اچھا ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ human beak جو ہے وہ ایک طرح سے social animal ہے یہ ایک دوسرے سے attach ہوتے ہیں through symbols through communications through verbal and non verbal communications میں نے بتایا verbal non verbal کے بارے میں ٹھیک ہو کیا جی therefore samples are the basis of social life without samples are we have no mechanism of perceiving other in terms of relationships ٹھیک ہے مطبع یہ کہ ہم نے ہر انسان کے لئے ایک sample بنا لیا یہ uncle ہے auntie employee teacher student ہے فلا فلا اس type کے samples ہو گئے اس کے علاوہ آپ کے جو ہاتھوں سے آپ جیسٹر دیتے ہیں جو samples دیتے ہیں اس میں وہ بھی involve ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ daily interaction ہے اور ہم ان چیزوں کو daily use کر رہے ہیں ٹھیک ہو کیا جی آگے ہم چلتے ہیں انہوں نے وہی باتیں بار بار repeat کی ہیں sample make social life possible sample ہی کو بار بار انہوں نے اس پر زور دیا ہے even self is sample for it consists the idea we have about who are مطلب یہ کہ ہم بھی ایک sample کے through represent ہوتے ہیں ہم as a person ہماری auntie ہمارے uncle ہمارے گھر ہمارا یہ سارے samples ہیں انہی کے through ہم coordinate کرتے ہیں اس کے لاوہ ہمارے پاس coordinate کرنا possible ہی نہیں ہے یہ ایک point دیکھ لیتے ہیں we define وہ ہی بات دوبارہ میں آپ کو یہاں سمجھا دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے daily interactions ہمارا ہوتا ہے sample کی basis پہ samples کیا ہیں وہ نام وہ پہچان جو ہم assign کر دیتے ہیں اس ہی کے through ہم coordinate کرتے ہیں یا definition جو ہم کسی کو assign کر دیتے ہیں یا وہ پیشہ جو ٹھیک ڈائیم نہیں ہم question answer کھلیں اس لئے ہم بتا دیتے ہیں کی کیوں ہے اچھ جی یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں اس کو without denying the usefulness of abstract social structure like the family and social class this paradigm remind us that society basically amounts to people interacting how individual experience society this approach ignores the widespread effect of culture as well as factors like social class gender and race ٹھیک critical evolution اس کی یہ تھی کہ یہ بہت ہی زیادہ specific ہو گیا تھا from person to person interaction اس نے جو social بڑے wide spread مسئلے تھے اس کو ignore کر دیا پہلے والے کا problem یہ تھا کہ اس نے conflict نہیں دکھا دوسرے والے کا problem یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ جو solid تھی اس کو نہیں دکھا یا اور critical evolution اس کا آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو white spread پہلو تھے ان کو ignore کر دیا ٹھیک I hope کہ آپ